دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ کم یا زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لئے گنجائش نہیں ہے جو دین آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا آج بھی اسی پر عمل کرنا ضروری ہے اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کریں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں ایک ایمیج لے کر کے حاضر ہیں جسے جانچ پرتال کے لئے شولہ پور سے ایک بہن نے بھیجا ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی آپ یہ ایمیج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھا ناظرین آپ نے اس ایمیج میں پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہوں تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن چار رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرسی سات بار اور سورت القوسر پندرہ بار پڑھے اگر سات سو سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہو جائے گی آگے لکھا ہے کہ یہ قیمتی تحفہ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں صدق جاریہ کی نیت سے شیئر کریں ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جان بوچ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی دعوت کی روایت ہے بین العبد و بین القفر ترک السلا بندے اور قفر کے درمیان حد فاصل نماز کا تر کرنا ہے ناظرین علماء اکرام کے ہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ جان بوچ کر نماز چھوڑنے والوں کو مسلمان مانا جائے یا نہیں اس اختلاف سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان بوچ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم عظیم ہے اس لئے جان بوچ کر نماز ہرگز نہ چھوڑیں نماز اسلام کا بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی حساب ہوگا آپ انجام دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن بندے سے سب سے پہلے اس کے نماز کے بارے میں باسپرس ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اگر یہ درست ہوئی یعنی نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران رہے گا اور اگر نماز خراب رہی خراب نکلی تو بلا شبہ انسان ناکام اور نامراد رہے گا ناظرین جان بوچ کر چھوڑی جانے والی نماز کی قضاء کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے آپ اللہ سے توبہ کریں روئیں گڑ گڑائیں معافی ماغیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے کیونکہ نماز چھوڑنے والا جان بوچ کر نماز چھوڑنے والا ایک جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا ہے اب اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمیج میں جو نماز کی قضاء کی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جان بوچ کر چھوڑی جانے والی نماز کی قضاء استغفار ہے اور آگے ایمیج میں لکھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ چار رکات نفل ایک سلام سے پڑھنے کی تعلیم دی ہے ناظرین چار رکات نفل نماز ایک سلام سے پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہیں جبکہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ ایک سلام سے چار رکات نفل نماز پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ سنن ابودعوت کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاة اللہ علیہ ونہار مسنا مسنا رات اور دن کی نفل نماز دو دو رکات کر کے ہے چار رکات نفل ایک سلام سے پڑھنے والی بات بھی غلط ثابت ہوئی اب آئیے دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ اور سور فاتحہ کے بعد سات بار آیت القرصی اور پندرہ بار سورت القوسر کو پڑھنا ناظرین یہ طریقہ بھی نوی طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں بتائی ہے جس میں سور فاتحہ کے بعد سات بار آیت القرصی پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہو اور پندرہ بار سور قوسر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو یہ بھی منمانی نماز کا طریقہ ہے جو ایمیج میں بتایا گیا ہے وہ بھی منمانی نماز کا طریقہ بنایا گیا ہے جو کی گیر شرعی عمل ہے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی ناظرین ایمیج میں بتائی ہوئی فضیلت کو جو ذکر ہے کہ اگر اسی پر عمل کر لیا جائے کہ سات سو سال تک نماز کے لیے کفارہ ہو جائے گی صرف ایک نماز تو کوئی کیوں دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی سامنے حاضر ہوگا بلکہ کسی رمضان کے آخری جمعہ کو یہ عمل کر لے گا اور اس کے تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا کتنا آسان ہوتا نا لوگوں کے لیے ناظرین یہ بات منمانی ہے جھوٹی ہے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین یہ سب باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں بلکہ نماز جیسی عظیم عبادت سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک ساجش ہے ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے میسیجز کو آگے فارورڈ نہ کریں اور تو اور اس پر عمل بھی نہ کریں بغیر جانچ پرتال بغیر اس کی تحقیق کیے آپ اس پر عمل نہ کریں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ ایمیج میں دی ہوئی باتیں جھوٹی ہیں ہاں ایک بات اور دھیان سے سنیں کہ اس طرح کے جھوٹی باتیں لوگوں کو شیئر نہ کریں اگر دین کے نام پر جھوٹی باتیں فیلاتے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہوں گے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ ہاں یاد رہے کہ اگر آپ بھی کسی دینی میسیج یا ویڈیوز کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی